یہ ہے سپیشل مٹن والی ڈش جس کو کہتے ہیں مثلوت آجو 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 اس طرف یہ ویلیج ہے اور یہ سامنے 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 رہے ہیں سعودی عربیان ائرلائن کے اندر یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ جو شراطی لڑکے ہو دیتے ہیں اس طرح ٹوپی رکھتے تھے یہ گاڑی بھائی ہمارے سعودی عربیہ کے کنگ ملک سلمان کی ملکیئر میں رہ چکی آج جناب اللہ میں ایسٹرن ریجن کے تریڈیشنل ایک یہاں پر کیسل بنا ہوا ہے ایک کلہ نمہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت زبدیست چیزیں ہیں اور اس جگہ کا کھانا آ چکا ہوا ہے لیکن یہ کیسل کا آپ کو تھوڑا سا ٹور دوں گا اس کے بعد پھر کھانے پہ آتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حبدالملک فرید اور آپ کو ایک اور ویلوگ میں پرکام دیں خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے دمام میں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر قریہ الشابی یا دہ ہریٹیج ویلیج یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر بہت کچھ ہے عرب کلچر اور عرب چیزیں مطلب پرانا عرب میں کیا کیا ہوتا تھا سب کچھ ہے اور مجھے ساتھ میں لے کے آئے ہیں ہمارے زہیب علی شاہ بھائی تو چلتے ہیں اندر بغیر کوئی دیر کیا یہاں پر ریسپشن کے پاس آئے ہیں ٹکٹ لیئے ہیں کتنے کی تھی ٹکٹ شاہ جی ایک بندہ ٹکٹی ہے ایک بندہ ٹکٹی ہے یہ بسکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیریٹیج ویلیج ٹائپ ریسٹرنٹ یا میوزیوم ریسٹرنٹ سمپل الفاظ میں آپ کہے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی پرانے زمانے میں اس طرح کے ان کے مجلس ہوا کرتی تھی یہ پرانے زمانے میں جیسے چاہ بناتے تھے وہی سسٹرمیں پورا ہیں سب کچھ ہی سب کچھ ہی پرانے زمانے والے آپ کے ایج اسی سال ہوگی تو آپ نے کہا سب کچھ پرانے زمانے کے سچا آپ اچھا ہے دو تین بڈہ اوپر بھی دیکھیں نا انہوں نے لکڑی والا وہ پورا بنایا ہوئے بارہ سال لگے ہیں بارہ سال لگے ہیں کنسٹرکشن ختم کیا بارہ سال دیکھیں بھائی ادھر سارا وہ گہو والے مجلس بنی ہوئی تھی اور یہاں پر یہ پورے ٹیبلز لگے ہوئے ہیں اور اس طرف ہے روم جس روم کا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ بھی وہی پرانے زمانے کا ہے اور اندر دیکھیں یہ پرانی مجلس ادھر بیٹھ کے کھانا والے لوگ کھا سکتے ہیں اور دروازے کی آواز بھی پرانے زمانے والے سنیں ابھی اس کو بند کریں گے تو ابھی وہی آواز دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی یہ سینٹر والا ایریا ہے اس قلعے کا یہ بہت بڑا یہاں پر لالٹین لگایا ہوگا انہوں نے سینٹر میں رات کو بھی مطلب ایسے ہی اس کی لائٹ ہوتی ہوگی یہ دیکھیں بھائی کچن والے ایریا میں آگئے ہیں ہم لوگ یہاں پر تندور سامنے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پرانی یہاں پر گاڑی انہوں نے رکھا کے رکھی اور اس طرف اس طرف استقبال لکھا ہوا ہے دیکھیں بھائی ابھی اوپر آگئے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھیں یہ پرانے پرانے برسن برسن یہ وہ یہ ہمارے بچپن میں اس طرح کی سائیکل ہوتی تھی اور وہ وہاں پر محفل لگی ہوئی ہے بلکہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے ہماری جو کلاس ہوتی تھی سلوتیا میں اس کی وائبز یہ جگہ دے رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح لوگ ٹوپیوں بھی پہن کے آتے تھے اس طرح ٹوپی رکھتے تھے ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں کافی عرصہ اپنی کتابیں یوں لے کے جاتا تھا سیم یہی چیز کتابوں پر لپیٹ کے جانماز میں کتابیں ایسے لے جانا یہ گاؤں کا سٹوڈیو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی چیزیں ہیں اندر ممنوعہ دخول لکھا ہے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے خاص طور پر یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ بیٹھتے ہیں جو آپ کی تصویر اس طرح کارٹونک سٹائر میں بنا کر دے دیں آپ کو اچھی فنی تصویریں میں آئی ہیں یہ بھائی ہم لوگ میوزیم میں داخل ہو رہے ہیں اور اس میں بھی کافی پرانی چیزیں ہیں قرآن پاک کے پرانے نسخے ہیں یہاں پہ بندوکیں مغیرہ ہیں یہ صحیح ہے چار گولین ایک عمر یہ گن دیکھیں بھائی کمان کے جیسے ہیں یا گلل کے جیسے کوئی سمجھ نہیں ہے پرانی گولیاں یہ دیکھیں بھائی پرانے کیمرے ویڈیو کیمرہ پرانا یہ دیکھیں بھائی پرانے ریڈیوز ہیں ادھر بھی پرانے ریڈیوز ہیں اور اس طرف دیکھیں بھائی پرانے ٹیلی فون اس میں سے میرے زمانے کے میں میں ابھی تھوڑا سا پرانا ہوں تو یہ ہم لوگوں نے بخواہد ہے اس کو ایکسپرینس کی ہے یہ فون بھی ایکسپرینس کی ہے بیجر اس میں پڑھا ہوگا یہ بیجر بیجر بھی ایکسپرینس کی ہے اور وہ سامنے جنو کے پڑھا ہوگا یہ بھی ایکسپرینس کی ہے ہمارے ڈاکٹر بھائیوں کا کام ہے اور اس طرح انسانوں پر اوپر ٹوپی رکھی ہے اس پر اسلام لکھا ہے اس ٹوپی پر ترکی ٹوپی پر اور دیکھیں اس طرح یہ کتنے قسم کے اس طریقے ہیں اور اس طرف ترازو یہ کیا چیزیں ہیں چشمے کا کیسی جو آپ کی آئی سیٹ چکھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ پاکستان میں چل رہا ہے ہم لوگ بھی ہزار سال پیچھے ہیں ادھر گھڑیاں گھڑیاں بنانے والا دکان دارو افرد دارو یہ پرانے زمانے کی ٹکٹ خطوات بھیجنا ہونا تو یہ ٹکٹ لگانے ضروری ہوتی تھی وزارت خارجی ہمیں جہاں بھی جہاں ٹکٹ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں بھائی پرانے فیمس برینڈز یہ سب انیمالز اوریجنل ہوں گے یہ دیکھنا ہے بھائی مومی فائٹ انیمالز یہ دیکھیں بھائی کیا چیز بنائی ہے ایسٹ کوسٹ اس طرح لوگ گھروں کے باہر مطلب شام کو بیٹھتے ہوں گے اس طرح کے گھر ہوتے ہوں گے اور امیر لوگوں کے گھر اس طرح کے ہوتے ہوں گے اور یہ یہاں پر نیجد کا کلشر یہ دیکھیں بھائی مکہ اور مدینہ میں بڑا فرق جو آیا ہے یہاں پر کھڑکیں نارمل ہوتی تھیں گھر کی لیکن یہاں پر لکڑی والی کھڑکیں جو باہر نکلی ہوتی ہیں اس طرح کی سٹارٹ ہو گئی اور اس طرف اسیر میں پہنچ گئے ہم لوگ رنگ برنگے گھر یہ ادھے سے بھائی گاڑیاں یہ سیونٹی بہت مشہور رہے ہیں یہ سعودی عربیہ میں آج تک اس کے جو دیوانے ہیں وہ انڈ لیول کے ہیں گاڑیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ گاڑی بھائی ہمارے سعودی عربیہ کے کنک ملک سلمان کی ملکیر میں رہ چکی کائڈلیک اور دیکھیں بخائدہ انہوں نے گاڑی کا لائسنس بنوایا ہوا تھا نمبر پلیٹ ہر چیز یہ بھائی اوپر آگئے ہم لوگ اور یہ اوپر سے مناظر اس ہیرٹیج ویلیج کے اب بھائی یہاں سے جا رہے ہیں پرانے زمانے کی بقائدہ دکانیں جو ہوتی تھی وہ بنی ہوئی ہیں مطلب پرانے بازار میں آگیا یہ اسی طریقے سے مکہ مدینہ میں بھی یوں باہر لگا کے رکھتے تھے ساوان یہ دکان اس طرح پرانی ٹوٹی پوٹی اس لئے ہوتی تھی کہ پورا دن یہاں رش لگا رہتا ہے آنا جانا آنا جانا چھوٹی چھوٹی چیز لینے کے لئے لوگوں نے آنا جانا وہ بچہ کچھ خریدنے کے لئے آیا یہ دیکھیں بھائی سمندر کے سامنے ہی ہے یہ ہیریٹیج ویلیچ یہاں سے آپ کو سمندر کا نظر آتا ہے اس طرف یہ ویلیچ ہے اور یہ سامنے ہی سمندر ہے بھائی دیکھیں بھائی پرانی محفلوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ نیچے گدہ بچھا کر رکھتے تھے اور پیچھے بیٹھنے کے لئے یہاں پر یہ اس کو تکایا کہتے ہیں یہ تکایا اور یہ پیچھے اس پر ٹیک لگانے کے لئے یہ صحیح سخت ہوتا ہے یہ بھائی ابھی ہمارا اورڈر آ چکا ہوا ہے یہاں پر ہمارا کھانا لگ چکا ہوا ہے اس طرف ہمارے پاس سلاد ہے اور یہاں پر روٹی ہے شامی بریڈ لگ رہی ہے یہاں پر دگوز اور وہ اپنا کیا نام ہے پیاز ساتھ میں لیمنینوں نے دیا ہوا ہے اور اس طرف ہمارے سموسے ہیں اس طرف بار بی کیو ہے خیر بار بی کیو بھی میں آپ کو لکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہے بھائی ہمارا سپیشل بار بی کیو یہ ایک سالن ہے اور اس طرف ہے بھائی یہ بھی ان کا حریس کھلاتی نیجا ہے یہ ہے سپیشل مٹن والی ڈش جس کو کہتے ہیں مثلوت یا مثلوتہ آپ کہہ سکتے ہیں تی ایچ لکھا ہوا تھا اردو میں تھا ہوتا ہے وہ زبان نکال کے تھا کہہ سکتے ہیں مرگوک یہ کیسے بنایا ہے روٹی اوپر اس کا شربہ ڈالتے ہیں اور سبز اور یہ یہ جریش ہے جریش اور یہ یہ گرسان ہوتا ہے گرسان ہاں گرسان براؤن بریڈ براؤن بریڈ اس میں براؤن بریڈ ہے اس میں براؤن بریڈ ہے ٹھیک چلیں جی سب سے پہلے یہ چیزیں ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں جو ہمارے لئے نیو آئی ہیں شکریہ تو یہ بھائی یہاں سے لیا اور یہ جریش ہے اس کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن ٹرائی یہاں پہلی بار میں کروں گا اور یہ کیا نام ہے یہ براؤن بریڈ ہے ہاں براؤن بریڈ ہاں بسم اللہ سب سے پہلے بھائی جریش ٹرائی کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں وہ دلیا پکاتے ہیں دلیا ہے وہی دلیا ہی ہے اب یہ سبزی براؤن بریڈ کے ساتھ آپ کو یہاں پہلے ہیں اچھا ہے کھانے کا ٹیسٹ ہے یہ اربیوں کے گھر ہیں میں بھی اس کے گھر سے کھانا آتا تھا ہمارے پڑوسی دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے در رمضان میں وہی ملتے ہیں یہی سیم یہی اللہ ہے ان کے مسالے کی ایک اپنی خوشبو ہے سب پلیٹس کے نیچے انہوں نے مومبتی لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ گرم رہا ہے ادھر بار بی کیو کے نیچے بھی یہ سی ہے اب بھائی ٹائم ہو گیا ہے ہمارا بار بی کیو ٹرائی کرنے کا اور بار بی کیو کی شروعات کر لیں ہم لوگ فرائز سے کچھ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کچھ کروں گا فرائز جیسے ہی ہیں یہ چکن بوٹی بیٹ کباب ہے یا بٹن ریڈ میٹ کباب بھی اچھے بنے ہیں لیکن وہ ارب ارب کا اچھا ہے مسائلہ نہ ایکسپیکٹ کریں آپ کبھی ہے بھائی ساموسوں کی باری آپ کو بار بی کیو اکثر یہاں سے بار بی کیو ٹرائی کریں بار بی کیو ٹرائی کریں یہاں پر مجھے اچھا وہی لگتا ہے رائس بھی بہت اچھے لیکن تھوڑے ہیو ٹھوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بار بی کیو ٹھوڑا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ساموسے رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے اب آپ کی قسمت میں کون سا آتا ہے میری قسمت میں یہ میں چکن ہے بیف ہے چیز ہے چار ہے میں نے بیف سمجھ کے اٹھایا خوش خیالی میں اس کو تجوربہ کہتے ہیں نظر حالا تھا ایک چیز میں نے نوٹیس کی ہے جلدی ہیں گرم گرم یہ اس نے مجھے حرام کیا ہے اور یہ جناب اللہ ہماری مین ڈش اب اس کو بسم اللہ کر کے ٹرائی کرتے ہیں آپ مٹن لور ہیں اور چکن لور ہیں مٹن لور ہیں برگر میں برگر میں بھی ریڈ میٹ لور ہیں میرا بھی ریڈ میٹ میں نے اپنے باکسوں سے آئے ہیں تو اس سے کہتا ہوں اس کی کلیجی بنا کر آئے ہیں بکری کلیجی بنا کر وہ کلیجی بنا کر یہاں آتی ہیں یہ چاول یہاں پر چاول کھاتے ہیں ہاتھ سے تو میں ہاتھ سے ہی کھا ہوں اس سے پہلے اس کو کہتے ہیں دگوس اس چٹنی کو ٹماٹر والی چٹنی یہ دگوس ڈالیں یہاں پر سائیڈ پر یہاں پر پیاز وغیرہ بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں سے بھی لے لیں تاکہ پورا وہ ٹیسٹ آنا چاہیے بسم اللہ کر کے اس کو ٹرائی کریں انہوں نے اس میں کچھ ڈالا ہوا ہے ملسوس کے اندر کوئی چیز ہے یہ روٹی ہی لگا ہے روٹی ہے یہ یہاں کا کھانا ہے اس ریجن کا اسٹرن ریجن کا ساحل پر جتنے بھی علاقے ہیں وہ زیادہ ترمشلی کھاتے تھے سبزی ٹائپ کچھ ڈالا ہوا ہے سبزی ہے لا جواب اب لاؤگنگ بند کھانا شروع یہ اچھا بنا ہوا ہے لائٹ پھیکا ہے ہمارے لوگوں کو ایک دم پھیکا لگے گا یہ یقیم لیکن یہ ان کا عرب ایسے ہی ہوتے ہیں یہ بھائی اب اندازہ ہو رہا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا اس کا کہ یہ کیا ڈالا ہوا ہے دیکھیں وہی روٹی ہے یہ روٹی ہے روٹی ہاں لیکن یہ جریش ٹائپ روٹی ہے اس میں جریش والی وائب بھی آ رہی ہے ابھی بھائی صاحب ہم دوک آئے ہیں یہاں پر بلیاں دیکھیں یہاں پر پالتو بلیاں ہیں اور آپ یہاں پر ہم آج مال میں آ کے ان بلیوں کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں تھوڑا بات ان کو پیار کر سکتے ہیں میں کیاکس لونول ہوں تو اس وقت جیسے بھائی نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کیلئی کہیں گے آپ کو بہت متا آنے والا ہے چلیں ایس کو ادھر الگ الگ قسم کے الگ الگ بلیاں ہیں وہ کہتے ہیں جو سو رہی ہوں وہ نہ جگہو ادھر شیر کے جیسی بلی ہے یہ دیکھیں شیر جیسی بلی ہے پنچ پیس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی پیاری ہے آجو بھائی آجو 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 یہ اچھا ہے چھپنے کے موڑے ہیں اس لئے بگر کے دلوازے ہیں یہ اس کو چھپا دو پھر دیکھو پیٹ گیا کہ مجھے چھپا دے کوئی آپ تو ایکسپرٹ ہیں یہ چیزوں میں چاہتے ہیں کہ ادھر ایسے تنگ سا اس کو یہاں پر چھپا کے رکھیں یہ اس کو دے گی ایک دوست چھوڑ کے گئے دوسرا آگئے اس سے امید ہے کہ یہ پاگ جائے آجو آجو یہ اس کو نہیں آنے دی رہا مجھے مطلب ادھر اس کو دے رہے ہیں یہاں پر چھپا دے یہاں پر چھپا دے اور اب بلی کے پر چھپا دے صرف یہاں پر چھپا دے اگر اس کو دے رہے ہیں اب بھی کہاں پر چھپا دے یہاں پر چھپا دے اس کیا ہیں، اے پ Dar Shaöl ہمینے میںزے اور کرنے کے لئے میں بھی بہت дан firefight میں ہمارک۔ اب ہمارے میں ہے muito ایک جname مفتل رہے ہیں یہ سن افرح کیا ہے اور اس قو eliہے میں مجھے آگے ہیں مجھے سن میں شاہد جدا رہتا ہے چاہتا ہے کہ میں ہمانتے لوگوہ kلا chains شاہد سے جائے جائیں کچھ سن کے لئے کروالی کافی وغیرہ بھی لے لی لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں دمام ائرپورٹ میں آؤں اور فلائٹ ڈیلے نہ ہو تو آج کی فلائٹ بھی پچپن منٹس ڈیلے ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ یہاں پر یہ ریسٹ ایریا بہت اچھا بنا ہوئے بہت زیادہ سکون کام دیکھیں بھائی یہ سعودی عربیان ائرلائن کے اندر یہ نماز پڑھنے کی یہ یہاں پر منیٹر لگا ہوا ہے یہ آپ کو قبلہ بتاتا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے تو اسی ٹائم پہ آپ یہاں پر جانے ماز بچھائیں آرام سے اور نماز پڑھیں جہاز خالی ہو گیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اینڈ پہ آج آپ کو نماز والی جگہ دکھانی تھی تو اس لئے ائر پروو کے ساتھ جو ہے ہم نے بولت کے دکھائے چیلنجی پہنچ گئے جدہ میں آج پہلی بار جہاز میں سب سے آخر میں نکلا ہوں اس لئے کہ آپ کو نماز والی جگہ دکھائیں پھر ائر ائریا اگر آپ ریکمنٹ کریں گے تو کسی دن انشاءاللہ سعودی ائرلائن میں جہاز میں ہی نماز پڑھیں گے کیونکہ ایکسر میں رہادت میں ائر پورٹ پہ ہی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم لوگوں ایک قلعے میں گئے تھے جو کہ مکہ اور جدہ کے روڈ پہ ہیں اور اس قلعے میں ایک الگ ایکسپریئنس تھا انہوں نے سعودی عربیہ کا جو سو سال پہلے لباس پہنتے تھے اس طرح کا لباس ٹرائک کروایا تھا اور بھی کافی کچھ تھا اس قلعے میں اگر وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پر کل کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کا لائک سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ویڈیو کو ظاہر ہے یوٹیوب آگے بھیجتے ہیں دوسری لوگوں کی طرف اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ